اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام ربینہ ملک میرا نام ربینہ ملک نہیں ہے میرا نام ربینہ بی بی ہے اس بات کی شکایت میں ہمیشہ اپنے ابا سے کرتی رہتی ہوں کہ میرے نام کے آخر میں بی بی کیوں ہے میرے بھائیوں کے نام کے آخر میں تو نواز ہے کیونکہ ان کا سرنیم نواز ہے اور میرے نام کے اند پر ربینہ بی بی کیوں یا نواز لگا دیتے ہیں نواز نہیں لگانا تھا تو یار ملک ہی لگا دیتے ہیں کاسٹ تھی وہ جاتے ہیں کہ بس اب یہی ٹھیک ہے خیر اب تو کیا ہو ہو بھی کیا سکتا ہے اوکے سو لیٹ می شو یو مائی فیو پلانٹس تار آر اوبر ہیر یہ جو پلانٹ ہے مجھے نہیں معلوم کہ کیا مسئلہ ہے کیا پرابلم ہے میرے گھر پر کوئی پودا جب آتا ہے تو اس کے پر پھل کیوں نہیں نکلتے یہ روز ہے میں نے کوئی لاسٹ ایر ایک سال پہلے دو پلانٹس مگوائے تھے ایک ریڈ روز تھا ایک وائٹ تھا ایک تو یہ ہے اور دوسرا والا یہ رہا لیکن ان دونوں نے قسم کھا لی جب یہ دونوں آئے تھے تو دونوں کے اوپر ایک ایک پھول تھا ایک وائٹ تھا ایک ریڈ تھا وہ بہت خوبصورت تھا لیکن پھر اس کے بعد ان کے اوپر کوئی بھی پھول نہیں نکلا یہ جو ایلویرا کا پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میری ایک سٹیورن نے مجھے گفت کیا تھا اور یہ اس کے بچے ہیں جو اسی پلانٹ میں سے نکلی ہیں تو پھر میں نے الگ سے ان کو پلانٹ کر دیا اور یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میں نے نرسی سے خریدہ خاص پورے سو روپے کا اور انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ اس کے اوپر سات رنگ کے پھول نکلیں گے جبکہ اس کو ای تنک ایک مہینہ ہونے والا ہے لیکن اس پہ کوئی ایک بھی رنگ کا پھول نہیں نکلا اور اس بات کی شکایت شکایت کہیں ٹونٹ کہلیں کچھ بھی کہلیں میرا بھائی روز مجھے یاد کرواتا ہے کہ وہ جو تم سو روپے کا پودا لے کر آئی ہو اس پہ بھی تک ایک بھی رنگ کا پھول نہیں نکلا اور یہ جو پلانٹ آپ دیکھ رہے ہیں میرے گھر کے باہر ایک چھوٹا سا لان تھا وہاں سے نکال کے میں نے اس کو گملے میں لگا دیا بٹ یہ شاید ناراض ہے اس کو بھی almost 3-4 months ہونے والے ہیں لیکن یہ نہ تو لگا ہے نہ ہی جلا ہے بس اداسی شکل لے کے بچارہ کھڑا ہے I don't know اب اس کا کیا ہوگا یہ ہے money plant یہ بھی میں نے لیا تھا almost 4-5 months ago یہ بلکل بھی بڑا نہیں ہوا یہ میں نے لیا تھا اس palm tree کے ساتھ یہ بھی تب بہت چھوٹا تھا thanks to this palm tree یہ بڑا ہو گیا لیکن money plant نے بھی قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے بڑا نہیں ہونا اور یہ ہے دوسرا روز جس پہ کبھی روزز نہیں نکلے اور وہ جو لاس میں آپ ایک پلانٹ دیکھ رہے ہیں I don't know اس کا کیا نام ہے پیلے پھول مہندے پہ یوز ہوتے ہیں اتنا پتا ہے مجھے نام نہیں پتا یہ میں لے گئی تھی اپنے سکول سے سکول سے یاد آیا کہ بھئی آج ہے سیٹڈی لیکن ہمیں چھٹی ہے کیونکہ کیونکہ میں سکول کیوں جاتا ہوں یہ تو میں نے بتایا ہی نہیں کہ میں سکول کیوں جاتا ہوں کیونکہ میں ایک ٹیچر بھی ہوں so اگر آپ میرے ولوگز فالو کرتے رہیں گے تو آپ کو اور بھی بہت ساری باتیں جاننے کا موقع جاننے کو وڑے تک جاننے ہی پتا چلیں گے بلے گئیز یہ ہے جی ہمارا کشمیر ڈے جو کہ ہم نے اپنے سکول میں سیلیبریٹ کیا تھا اور تو ہم اپنے کشمیر کے لیے کچھ کر نہیں سکتے تو ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ ان کو اپنی دعاوں میں یاد کریں رکھیں ان کے لیے دعائیں کریں اپنی دعا میں یاد رکھئے گا کشمیری بہن بھائیوں کو بھی اور مجھے بھی اب اجازت چاہتے ہوں اللہ حافظ till the next vlog don't forget to subscribe my channel and like the video